فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اگرامی قدر روزہ اور اتقاف کی جو عظیم عبادات ہیں ان کے حوالے سے اس تدریس کا آج تیسرا اور آخری لیکچر ہے جس میں انشاءاللہ ہم تراوی اتقاف اور لیلت القدر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تراوی کے حوالے سے ہم یہ بات جانتے ہیں عام طور پر کہ یہ ایک سنت موقع عبادت ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جماعت کرنا سنت کفایہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے علاقے کے لوگوں پر جماعت کا احتمام کرنا ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے اس کا بلا عذر ترق جائز نہیں ہے اور اس کا اجتماعی ترق اجتماعی طور پر سے چھوڑنا گناہ کا معجب ہے یہ ہمارے عام طور پر معلوم و معروف موقف ہے تاہم ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دین کے طالب الموں کے سامنے آنا چاہیے اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ جس نقطہ نظر کو چاہیں اختیار کریں پہلی بات ہے جب میں تعلیم دیتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو مطارف کراؤں چیزوں سے فیصلہ آپ ہی کریں گے کہ کیا نقطہ نظر درست ہے کسے قبول کرنا چاہیے اور کس کو نہیں دوسرا نقطہ نظر چونکہ اجنبی ہے اس لیے مجھے اس کی تفصیل کرنی پڑی گی اس لیے کہ پہلا نقطہ نظر تو سب کو پتا ہے اس کی کسی شرع و اضاحت کی ضرورت نہیں ہے دوسرے موقف کے مطالق یہ بات میں بازے کر دوں کہ اس کی اساس تاریخ کے کچھ حقائق ہیں اس میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں عشاء کے بعد ترابی کی کوئی نماز جس طرح ہم اب اپنی مساجد میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھائیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا یعنی عشاء کے بعد ہم رک جاتے ہیں مسجد کے اندر پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید امام کی سربراہی میں اس کی امامت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس تصور سے خالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اپنی زندگی میں کیا کیا تھا کونسی نماز پڑھتی اس کی میں تفصیل کرتا ہوں اور پھر ہی بتاؤں گا کس طرح اس نماز سے اصل میں یہ جو نماز ہے ترابی کی یہ پھر عام ہوئی ہے دیکھیں حضور کی مطالق معلوم ہے قرآن مجید میں کہ حضور کے لئے تحجد کی نماز لازمی تھی سورہ بنی اسرائیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی جب نمازوں کی تفصیل بیان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تو حضور سے پھر ایک بات کہی تھی کہ آپ رات کے وقت سونے کے بعد آپ اٹھئے اور اضافی طور پر ایک نماز پڑھئے اور یہ آپ کے لئے اضافی ہے نافلت اللق یعنی یہ آپ کے لئے اضافی ہے اسی طریقے سے سورہ مضمل میں حضور کو کہا گیا ہے قم اللہ 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 قلیلہ تو یہ جو اسطلاحات ہیں رات کو قیام کرو تھوڑی رات چوڑ کے یا ایک تہائی یا دو تہائی تو یہاں سے قم اللہ اللہ سے قیام اللہ اللہ کی اسطلاح نکلی اور مومن اللہ اللہ و تحجد بھی سے تحجد کی اسطلاح نکلی تو تحجد کی نماز یا قیام اللہ اللہ کی نماز حضور کے لئے فرض تھی حضور نے ساری زندگی اس کا حتمام کیا ہے اور اس کی پھر اپنی خصوصیات تھی یعنی اس میں حضور نے روایہ سے بات بلکل واضح سید عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے ساری زندگی رمضان یا غیرہ رمضان میں گیارہ سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑی اور مختلف طریقوں سے ادا کی ہیں اس کی اپنی تفصیل ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ نماز جس طرح مغرب کی نماز وطر ہوتی ہے یعنی اور نمبر کے ساتھ ختم ہوتی ہے تین میں ہوتی ہیں اس کی رکعتیں اسی طرح یہ نماز بھی چاہے گیارہ ہو چاہے نو ہو چاہے سات ہو چاہے پانچ ہو چاہے تین ہو وطر یعنی اور نمبر میں ہی اور رکعتیں ہی پڑی جائیں گی اس کی ایک اور خصوصیت طویل قیام کیونکہ قرآن مجید پڑا جانا ہے اور حکم یہ ہے کہ آپ ترتینی کے ساتھ قرآن مجید پڑیں تو حضور کو جو کہا گیا ہے اس میں قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑیں تو اس میں قرآن مجید جب پڑا جاتا ہے اور دو تہائی رہات حضور میں کھڑے رہتے ہیں اور ایک تہائی رات کھڑے رہتے ہیں تو بہت قرآن حضور پڑھتے تھے لیکن ٹھہر ٹھہر کے اسی طریقے سے طبیل رکو طبیل سجود اور کرد بھی ذرا بلند ہوتی تھی خاموش نہیں ہوتی تھی بلکہ بلند ہوتی تھی تو حضور کی زندہی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ حضور نے ساری زندہ کی اسی طرح نماز پڑھی ہے اور قرآن مجید سے یہ واضح ہوتا ہے سور مضمل میں ہی اور روایات سے یہ بات سامنے آتی کہ حضور کے ساتھ صحابہ اکرام بھی یہ نماز پڑھا کرتے تھے یعنی کچھ صحابہ اسی طرح تحجد کے وقت اٹھ کے اس نماز کا احتمام کرتے تھے یہ پہلی چیز ہے جو سمجھ لینے شاہیے دوسری یہ ہے کہ بہت سے صحابہ ظاہرے کے ان کی اپنے کاروباروں مصروفیات ہوتی تھیں ہر شخص کے لئے ممکن بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ رات کو اٹھنے کی مشکت برداشت کرے تو سور مضمل میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی ہے اور بعض روایات میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ اس میں ریائت دے دی رہی سور مضمل میں یہ ریایت دی گئی کہ جو آسانی سے ہے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لوں اور حدیث میں بھی حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم آخری وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو شروع میں پڑھ لیا کرو یہی سے پھر عشاء کے ساتھ وہ تین رکعتیں جو ہماری اب وطر کہلاتے ہیں اس کا رواج پڑھا اور یہ اصلا تحجد کی نماز ہے یعنی یہ وہ تحجد کی نماز ہے جو لوگ آخری شب میں نہیں پڑھ سکتے تھے تو کم سے کم تین رکعتیں اور عشاء میں چونکہ وضو بھی ہوتا ہے تو لوگوں نے اسی کے ساتھ ملا کے پڑھنا شروع کر دی تو یہ بھی کوئی یوں نہ سمجھئے کہ کوئی جدہ گانا نماز ہے بلکہ اس نقطہ نظر کے مطالب یہ بھی تحجد کی نماز ہے جو عشاء کے ساتھ قرآن اور حدیث کی اس ریائت کی بنا پر پڑھ لی جاتی ہے لیکن عام طور پر یہ لوگ اس کے مطالعے کی بات نہیں جانتے اچھا تیسری بات اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور نے جس طرح رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ٹھیک یہی بات رمضان میں اس کی راتوں میں قیام کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی میں تفصیل شرح کر چکا ہوں لیکن بتانا یہ ہے کہ اس کی بھی بڑی فضیلت تھی اس کے نتیجے میں رمضان میں تو سب لوگ اس کا احتمام کرتے تھے یعنی لوگ تحجید کے وقت میں اٹھتے تھے اور قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور گویا کہ بہت زیادہ احتمام ہوتا تھا اچھا ایک موقع پر ایسا ہوا کہ مسجد نبوبی میں لوگ موجود ہوا کرتے تھے یہ بات یاد رکھئے گا کہ وہاں پر اساد اس صفحہ کا گھر ہوئی تھا وہی رہتے تھے تو ایک روز نس شف کے بعد حضور اپنے حجرے سے نکلے جو آپ محتقف تھے جہاں پہ اور وہاں سے آپ نے باہر آکے مسجد میں قیام اللیل کی نماز یا تحجید کی نماز پڑھی لوگ آپ کے پیچھے آکے کھڑے ہو گئے انہی لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا قیمتی موقع یہ بات یاد رکھئے گا کہ حضور کی پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے کا اتنا ہتمام تھا کہ سورہ نس آیت ایک سو دو میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن سامنے ہو اور اس وقت اگر حضور نماز پڑھائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے طریقے میں تبدیلی کی اجازت دے دی یعنی آدھے لوگ پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھیں گے پھر وہ پیچھے چلیں گے اور آدھے لوگ پھر وہ حضور کے ساتھ آکے مل جائیں تو حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا لوگوں کو بہت شوقت ہو یہ بڑی فطری چیز ہے آپ تصور کیجئے تغمبر موجود ہے لیکن پھر حضور بہت تشریف لائے لوگوں نے پھر ذکر کیا تھا اور مزید لوگ آکے شامل لوگ ہیں اب یعنی کہ وہ صاحب اس صفحہ نہیں رہے بہار سے لوگ آ رہے ہیں چوتھی رات پھر جب اتنا تذکرہ پھیل گیا تو حال یہ ہوا کہ پوری مسجد کھچا کے جبھر گئی مسجد نماز پوری بھر گئی لوگ منتظرتے حضور تشریف لائیں گے سب نماز پڑھیں گے حضور نہیں آئے فجر کبخت ہو گیا حضور تشریف لائے فجر پڑھی اور پھر خطبہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ دو کہ میں تمہارے آنے سے بے خبر نہیں تھا لیکن میں نے اس اندیشے کے پیش نظر آج یہ نماز نہیں پڑھائی کہ پھر یہ تم پہ فرض ہو جائے گی یعنی جب کوئی عبادت اس طرح تسلسل کے ساتھ ادا کی جائے گی تو یہ بات پھر تیت ہی کہ یہ سنت بن جائے گی اور جب کوئی چیز سنت بن جاتی ہے تو وہ مشروع ہو جاتی ہے تو وہ گویا کہ ایسا عمل ہو جاتا کہ جس کی پابندی کرنی پھر دین کا تقاضی بن جاتا تو حضور نے وہ تحجد کی نماز جو حضور پر فرض تھی مسلمانوں کے لئے اس نماز کو چاہا کہ یہ فرض نہ ہو بلکہ یہ نفل ہی رہے اس لئے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر شخص کے لئے تو ممکن نہیں ہوتا تو یہ حضور نے گویا کہ ایک طرح سے یہ بتا بھی دیا کہ یہ جواز بھی ہے اس کا کہ تم اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتے ہو اسے اور اس کا سبب بھی بالکل واضح تھا کہ ہر شخص کو اتنا قرآن یاد نہیں ہوتا تھا تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے قرآن اس سے پورا یاد ہے تو اس کی پیچھے کھڑے ہو جائیں تو ٹھہر ٹھہر کے وہ پڑے گا تو گویا کہ ہماری کرد بھی ہو جائے گی تو یہ گویا کہ ایک سہولت حضور نے فراہم کر دی لیکن یہ کہ اس کو جگہ نہیں پہنچایا جہاں پر یہ چیز باقی لوگوں کے لیے بھی حضور جیسی ہی ہو جائے اچھا یہ چکے حضور نے امامت اس کے بعد نہیں کی صرف تین دفعہ کی تو لوگ اپنے طور پر پڑھتا رہے ہیں حضرت عمر کا دور آ گیا اسی طریقے سے معاملہ ہوتا رہا ایک دن حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ لائے ہیں اور دو لوگ ادھر ہیں چار ادھر ہیں کوئی تنہا ہے کوئی زور سے پڑھ لائے کوئی کم آواز میں اب ان کا جو ایک خاص مزاج تھا جس میں وہ بد انتظامی کو گوارہ نہیں کرتے تھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے سب لوگوں سے کہا کہ وہ ایک امام کی قیادت میں اس کی امامت میں منظم ہو جائے روایات میں آتا ہے کہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منتقب کیا مگر خود نہیں پڑھائی ان سے کہا کہ تم امامت کرو اور خود گھر لوڑ گئے پھر ایک دوسرے موقع پہ آکے دیکھا تو لوگ اسی طرح ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس پر یہ تفسرہ کیا کہ یہ جو نیا انتظام ہے احتمام ہے یہ بہت بہتر ہے لیکن ساتھ میں واضح کیا کہ جس چیز کو یہ لوگ چھوڑ کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی جو اصل وقت ہے تحجد کا جس میں حضرت عمر خود پڑھتے تھے اور جل قدر صحابہ پڑھتے تھے اس وقت کو چھوڑ کے جس وقت میں یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ وقت افضل ہے یعنی جو اصل وقت ہے تحجد میں سو کے اٹھ کے پڑھنا آخری شم میں پڑھنا یہ افضل ہے اس کے اپنے بڑے فضائل ہیں اور پھر یہ بات ساری تاریخ کے ریکارڈ پر آگئی کہ عوی بن کعب کو حضرت تمیم داری کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نماز کی امامت کے لئے مقرر کیا اور یہ بتایا کہ ان کو جس طرح حضرت انہیں گیارہ رکھتے پڑھیں ہیں ایسی طرح گیارہ رکھتے ان لوگوں کو پڑھنے کے لئے کہا یہ موتہ کی روایت ہے اچھا اس میں مگر مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا تھا اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا تھا کیونکہ حکم یہ تھا وَرَتْتْرِلْ قُرَانَ تَرْتِيلَ قرآن کو تہر تہر کے پڑھو تو قرآن تو بہت تفصیل سے پڑھا جاتا تھا ایک تہائی رات کھڑے رہتے تھے لوگ ذہرے کہ آج کل اگر ہم گھنٹوں میں دیکھیں تو گھنٹے میں وہ نماز ہو گئی تو اب اس میں اتنی دیر قیام کرنا بہت مشکل تھا تو لوگوں نے اب یہ کیا کہ بھئی اس کی رکتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا اس لئے کہ نفل نماز تھی نفل نماز میں تو چوائیس ہوتی ہے آپ کی کہ آپ جتنے چاہیں پڑھیں تو حضور کی چونکہ ہمیں طریقہ معلوم ہے حضور جو کہ بہت تفصیل سے قرآن پڑھتے تھے تو حضور تو کم رکت میں وہ پڑھ لیتے تھے تو گویا کہ اس کی کوئی شریعت مقرر نہیں کی وہ ایک حضور کا ذاتی عمل تھا اجازت گویا کی ایک طرح سے تھی نفل نماز تھی تو لوگوں نے اس کی اب رکت زیادہ کی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بیس اور جو تین ملا کے تیس ہوئیں جو ہمارے ہم پڑھیں جاتی ہیں چھتے سوئیں انچانس تک کہا جاتا ہے مختلف اس کی تعداد بیان کی جاتی ہے مختلف اقوال ہیں جو آئیمہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہم پڑھتے رہے ہیں لوگ اور اس کی وجہ یہی تھی یعنی اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کوئی فرض نماز تو تھی نہیں نفل نماز تھی نفل نماز آپ کی چوئیس ہوتی آپ دو پڑھیں آپ چار پڑھیں اسی لئے تو اس کو فرض نہیں کیا حضور نے یعنی حضور اگر سب چیزیں تیہ کر دیتے تو پھر تو شریعت اس کی مقرر ہو جاتی لیکن یہاں پر یہ دیائت دی گئی کہ بھئی اپنی سہولت دیکھ لو بعض لوگوں کے لئے ممکن ہوتا ہے وہ کھڑے رہے بعض لوگ کھڑے ہوئیں نہیں سکتے اتنی طبیل رکتوں میں تو اب یہاں سے وہ رکتیں بڑھتی چلی گئیں اچھا پھر اس میں جو سمجھ لیے ترہاوی اس کو کیوں کہا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے یعنی تحجد واضح ہو گئی قیام اللہ علیہ واضح ہو گیا حضور کی نماز تھی وطر کیا ہے وہ بھی واضح ہو گیا تو ترہاوی کیا چیز تھی ترہاوی یہ چیز ہے کہ ترہاوی جمع ہے اور اس کا واحد ہے تربیہ اس کے معنی لگتن یہ ہیں کہ آپ بیٹھنے کو کہتے ہیں اچھا رمضان کی راتوں میں چونکہ یہ رات کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ ہر چار رکت کے بعد تھوڑے در بیٹھ جایا کرتے تھے آرام کر لیں تو اب اس آرام کے لیے لفظ استعمال ہونے لگایا بیٹھنے کے لیے کہ بھئی تربیہ کیا ہے تو ایک تربیہ کر لیا دو تربیہ ہو گئے تو گویا کہ اس کی جو جمع تھی وہ ترہاوی بن گئے تو نیو اس کا نام پڑ گیا کہ بھئی یہ ترہاوی کی نماز ہے تو آپ نے اب یہ پورا تصور سمجھ لیا میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ یہ اصل میں تحجد کی نماز ہے جو حضور نے مختلف طریقوں سے پڑی ہے تین رکت سے لے کر گیارہ رکت تک اور پھر اس کے طریقے بھی جدہ جدہ ہیں جو بیان ہوئے ہیں یہ ہمیشہ وطر پڑی جاتی ہے یعنی ایون نمبر پر نہیں بلکہ اور نمبر پر ختم ہوتی ہے اس کو قیام اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے تحجد کے علاوہ اور عام دنوں میں سہولت کے لیے جب ریایت دی گئی فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرَان اور یہ وطر کی نماز سے بھی بن گئی جو ہماری یہ وطر کہلاتی ہے اور رمضان میں اس کا نام ترابی پڑ گیا لیکن یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ اس کا اصل وقت وہی ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں ایسے پڑھیں اور طویل رکتیں ہوں وہ سارے عداب جو میں نے بیان کیے ہیں ورنہ مسجد میں بھی پڑھ لیں بیس رکتیں پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں گیارہ پڑھ لیں جو چاہے پڑھ لیں اصل چیز یہ نہیں ہے اصل چیز یہ نہیں ہے دیکھیں اصل چیز اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی اصل روح قرآن سے زندہ تعلق پیدا کرنا ہماری یہ سارے جگڑے سی پہ رہتے ہیں روح جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں عبادت کی مردہ ہو چکی ہے ہماری یہ کسی کا کوئی فوکس ہی نہیں ہے تو روح سمجھ لیجئے قرآن مجید سے زندہ تعلق پیدا کرنا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ہمارا مسئلہ ہے پھر دوسری چیز کیا پیدا کرنی ہے خدا کی سچی بندگی اخلاص والی بندگی آپ آخری پہر میں اٹھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو آپ طویل سجدے کر رہے ہیں طویل رکوع کر رہے ہیں رو رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں خدا سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے پرستش کا اخلاص کا وہ ہے ہمارے یہاں کے وہ مسئلہ نہیں ہے چارے جھگڑے ماں ہو رہے ہیں رکعتیں کتنی ہیں کیسے پڑھنا ہے تو اس پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جو اصل چیز ہے اس سے ہم محروم رہا جاتے ہیں تو آپ آپ کی مرضی ہے جیسے بھی پڑھیں میں نے آپ کو بتا دیا قانون جو دو نقطہ نظر تھے وہ بھی بتا دیا فیصلہ باپ کریں لیکن روح کمپرومائز نہ ہو روح کیا ہے قرآن سے زندہ تعلق قرآن یہ کہا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو کیوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو ایک لفظ پہ غور کرو ہوتا ہے ہماری آمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں میں نے ایک تفصیلی لیکچر دیا ہے نماز سے وہ بھی آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں کہ نماز کیسے بہتر کی جائے خدا کی پرستش انشائی اور اخلاص کا تعلق دعا زاری گڑ گڑا حضور یہی کرتے تھے اس میں بہت حضور روتے بھی تھے نوائیں بھی کرتے تھے اس نماز کی یہ خصوصیت ہے اس کے بعد اگلے چیز ہے اتقاف اتقاف کی روح سمجھ یہ کیا ہے وہ جو رمضان میں روزے کی روح تھی کہ آپ نے خدا کی اطاعت کا شعار ہے جس کو اختیار کر لیا ہے اتقاف کیا ہے اصل میں یہ وہ اطاعت ہے کہ جو آپ کی زندگی میں اس طرح داخل ہوئی ہے کہ اس نے آپ کی پوری ہستی کو اپنے دامن میں سمٹ لیا اور آپ جیتے جی خدا کی حضور پیش ہوگا میں بتاؤں گا کس طرح پیش ہو لیکن روح سمجھ لیا اچھا یہ سمجھ لیجی یہ قدیم عبادت ہے روزے کی طرح قرآن میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے حوالے سے اس کا ذکر ہے اور اس کی شریعت یہ ہے کہ روزہ رکھ کر آپ رمضان میں مسجد میں آپ جا کے بیٹھیں آئیں اور بغیر کسی ناغسیر ضرورت کے جنسانی ضروریات ہوتی ہیں ان کے علاوہ باہر نہ نکلیں رات میں کھا پی سکتے ہیں اس میں پابندی نہیں ہے لیکن نیا بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت اُبھارتے تھے اور عبایت میں آتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے خود بھی شبیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے اٹھاتے تھے تو یہ حضور کا طریقہ ہے اور معلوم ہے کہ حضور ہر سال آخری عشرے کا اعتقاف کرتے تھے اور آخری برس حضور نے دو عشروں کا اعتقاف کیا تو اس میں اصل میں جو سپریٹ سامنے آ رہی ہے کہ آدمی نے گھر چھوڑ دیا بیوی کو چھوڑ دیا بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا اور جا کے مسجد میں بیٹھ گئے اطاعت بھی کر رہے ہیں کھانا پینہ بھی چھوڑ لکھا ہے لیکن گھر بار بھی چھوڑ دیا کاروبار بھی چھوڑ دیا گویا کہ جیت جی خدا کے حضور پر شکا ہے تو یہ ہے اسپریٹس کی مرنا سے پہلے آپ مر جائیں اس کا مطلب کہ جسمانی طور پر مرنا نہیں ہے بلکہ ذہنی طور پر آپ خدا کے حضور جینے لگیں خدا کی یاد میں جینے لگیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں بندہ ہوں میں غلام ہوں مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے مجھے اسی کی اطاعت کرنی ہے تو جو شخص یہ کر لے گا موت کے بعد اسے کوئی چین نہیں لگے گا وہ جب موت آئی گی تو وہ کہے گا کہ یہی سکھ کچھ تو میں کر رہا تھا اب صرف یہ کہ مشقت کوئی نہیں ہے اب تو پانے ہی پانے ہیں پہلے بھی خدا کے سامنے جی رہا تھا اب خدا کو دیکھ لیا ہے اب فرشتوں کو دیکھ لیا ہے اب صرف عجر ہے انعام ہے محنت کوئی نہیں ہے تو بندہ مومن گویا کہ اس زگا پہنچ جاتا ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یہ اتقاب جائے لوگ اجتماعی عبادت مہایا کے شروع کھڑ دیتے ہیں یہ دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے یہ دنیا سے کٹ کے خدا کا ہو جانے کا نام ہے اس کی سپرٹ کو سمجھنا چاہیے تو یہ چیز تنہائی میں حاصل ہوتی ہے خدا کے بارے میں سوچنا قرآن مجید میں تفکر و تدبر کرنا اچھا مطالعہ کرنا یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تنہائی کی عبادت ہے ایک اور چیز جو ایک آخری چیز ہے لیلت الخدر دیکھئے اس کے مطالع بھی وہی فضیلت ہے جس نے ایمان و حتصاب کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں تو یہ جو رات ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ قزمت والی رات دوسرا یہ کہ فیصل والی رات لیکن سورة دخان میں بازے کر دیا گیا ہے کہ یہ مراد اصل میں فیصل والی رات یہ فیہا یفرقو کل عمرن حکیم یہ بات مہا واضح کر دی گئی ہے کہ اس میں ہر حتمت والا فیصلہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے سورہ قدر میں ہم جانتے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس قرآن کا اس کا نزول شروع ہوا ہے وہ بڑی برکت والی رات میں ہوا ہے فیصلہ والی رات میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اور پھر بتایا ہے یہ رات اپنے برکتوں کی وجہ سے یہ اپنے فیوز کی وجہ سے خدا کے خرب کے مواقعوں کی وجہ سے ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس کی خصوصیت وہی ہے کہ فرشتے آتے ہیں تنظر الملائکت ورروہ فیہا بیذن رب بھی من کل عمرن سلام ہر طرح کے فیصلے لے کے فرشتے آتے ہیں حضرت جبرائیل خود تشریف لاتے ہیں اور یہ رات شیعتین کی درندادی سے پاک کر دی جاتی ہے شیعتین وصوص بلکل صاف کر دیے جاتے ہیں اور طلع فجر تک یہ رات اسی طرح سلامتی کے ساتھ رہتی ہے تو اس رات کی یہ ساری خصوصیات ہیں اور ظاہر بات اس کی بنا پر حضور نے تلقیم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس سے رمضان کے آخری عشرے میں اور بالخصوص تاق راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے بخاری مسلم کی یہ نوایت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس طریقے سے عام کی فصل جو آتی ہے وہ گرمیوں میں آتی ہے اور کنوں جو ہے وہ سردیوں میں آتا ہے تو ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے تو نیکیوں کا بھی ایک موسم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے رمضان کا مہینہ اس کی ایک مثال ہے اور خاص طور پر شبہ قدر وہ یک ایک رات ہے جو متعین کر لی گئی ہے جس میں خصوصی برکتیں ہیں خصوصی رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں اور قرآن مجید جیسی عظیم رحمت خدا کی جسے قرآن مجید نے خود کہا ہے یعنی اسی سورہ دخان میں رحمتم من ربک تیرے رب کی رحمت سے یہ نازل ہوئے قرآن اس رات میں جو فیصلے ہوئے ہیں ایک عظیم فیصلہ قرآن کی قرآن کے نزول کا تھا تو یہ کیا تھا؟ خدا کی رحمت کا ظہور تھا تو بہت بابرکت رات ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے اس میں خدا کا قلب تلاش کرنا چاہیے اور دیکھئے جب ہم یہ کریں گے اور قرآن مجید کے ذریعے سے کریں گے تو سمجھ لیے یہ کوئی کرشماتی یا معجزاتی عمل نہیں ہوتا اصل میں خدا کے حضور گڑ گڑانا اس سے فریاد کرنا رونا آزی کرنا قرآن مجید جو خدا کا کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا عظم کرنا کہ اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے یہ چیز پھر گویا ہے کہ آپ کے حق میں خیر کے فیصلے اتروا دیتی ہے اور جو فیصلے اتروا دیتی ہے وہ ہزار مہینوں کی مہینہ سے بھی آپ کو نہیں مل سکتے یعنی آپ کو متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آپ کو لینے والا بننا چاہیے تو یہ سپریٹ ہونی چاہیے یہ آخری چیز تھی لیکن کچھ مختصرن چیزیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں وہ بھی واضح کر دوں ایک تو یہ کہ حضور نے فرض روزوں کے علاوہ بھی نفل روزہ رکھیں یوم آشور کا روزہ حضور نے رکھا ہے قرائش بھی رکھتے تھے جہود بھی رکھتے تھے حضور نے ہمیں بھی تلقین کی ہے بہت اے تمام سے حضور یہ رکھتے تھے یوم آرفو کا روزہ ہے اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے گناہ معاف ہوتا ہے شووال کے روزے چھے روزے حضور نے بیان کیا ہے کہ جس نے رکھے گویا کہ سال بھر وہ روزہ سے رہا یہی فضیلت ہر ماہ کے تین روزہ کی بھی آئی ہے پیر جمعرات کا بھی حضور روزہ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ جب شابان کا مہینہ آتا تھا تو آپ معلوم ہے کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ نفلی روزے بھی ہمیں رکھنے کی تلقین کی گئی اور ایسے تو جب چاہے رکھیں لیکن یہ حضور کی اس وحثنا سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں اسی طرح حضور نے سہری کی بھی تلقین کی ہے کہ سہری میں بہت برکت ہوتی ہے اچھا بھولے سے کھانے پینے سے حضور سے پوچھا گیا یعنی حضور نے فقی مسائل بھی سمجھائے ہیں کھانے پینے سے روزانی ٹوٹتا اگر بھولے سے غلطی سے کھا لیا جائے اور یہ وہی اصول ہے کہ دین میں آسانی ہوتی ہے اسی طریقے سے جنابت کی حالت ہو تو روزے کا آگاز کیا جا سکتا ہے آدمی فجر سے پہلے نہا کے نماز پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے حضور نے تلقین کی ہے کہ رمضان سے پہلے روزان نہیں رکھنا چاہیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کے اہم مہینے کے لئے تیاری کریں اس کے لئے زیادہ زیادہ تونائی ہو اور اس میں ایک آخری بات جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جس طرح یہ بات واضح کی گئی کہ بھولے سے کھانے پینے سے روزان نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں اس میں جو کچھ اظہار محبت کے طریقے ہوتے ہیں ملامصت ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس کی اجازت ہے جو حضور سے ثابت ہے اس کو مگر سمجھ لینا چاہیے اس میں بڑی کنفیوزن ہوتی ہے لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آدھے لوگ کے سمجھ میں نہیں آتی اور آدھے لوگ کچھ اتراز کرتے ہیں دیکھئے اس کو سمجھ دیجئے اس کی نویت ہے یہ جو میاں بیوی کے تعلق میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے جب یہ جنسیت کا اظہار ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جب یہ محبت کا اظہار ہوتی ہے تو یہ ڈسپلی آف لف ہے ڈسپلی آف لسٹ نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے حضور نے جو چیز واضح کی ہے اور اس میں زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ سید انہیں اصل میں حضور کا طرز عمل بیان کیا تھا یہ حضور کا روٹیم تھا یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ اصل میں محبت کا رشتہ ہے اس میں لسٹ تو ابتدائی سالوں کے بعد ختم ہی آتا ہے لیکن اس کی اصل اسپلیٹ کیا ہے کہ محبت رہے تو محبت کے اظہار کے یہ طریقے ہوتے ہیں جو بالخصوص ہمارے معاشرے میں تو انفورشنیٹلی ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں نہیں کرتے اس طرح کا اظہار ہم یعنی نہ کوئی بیوی سے اچھی بات کرتے ہیں نہ اس طرح کی چیزوں کا ہم اس پہلو سے اظہار کرتے ہیں لسٹ کے تحت تو کر دیتے ہیں لب اور افیکشن کے تحت نہیں کرتے تو حضور نے اصل میں یہ حضور کا طرز میں ملتا ہے اس کو واضح کیا ہے سیدہ نے لسٹ کے پہلو سے یہ چیز نہیں اس کو واضح رہنا چاہیے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو روزے اور اتقاف کے اس مختصر سے کورس میں تین لیکچرز میں ہم نے سیکھی ہیں اس میں دعا یہ ہے کہ جو بات صحیح اس گناہگار کی زبان سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کرے اور جو چیز غلط ہے اسے معاف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین